اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناصر اسلام راجعہ اور ہمارا ٹی وی ہے خبرن ٹی وی ڈاٹ کام آج ہمارے ساتھ موجود ہے محمد ارسلان حیدر جو ایڈوکیٹ ہیں اور اینی معاملات پہ بہت نظر رکھتے ہیں اسلام علیکم حوالیکم اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں میں ٹھیک ٹھاکو الحمدللہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ارسلان حیدر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی جو بل پاس ہوئے ہیں پارلیمنٹ سے اس کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ یہ شاید بل تو پاس ہو گئے ہیں لیکن ان پہ عمل کرنا مشکل ہوگا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مشین لائی جاری ہے ووٹنگ کے لیے جس کو ای وی ایم کہتے ہیں اس پہ عمل درامت ہوگا یا الیکشن کمیشن اس کو یا سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے گا جس پہ جس کی بعد اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ راجہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایمینڈمنٹ ہوتی ہے اللہ میں تو شو شرابہ تو ہمیشہ اس کے اوپر ہوتا ہے اور سپیشلی اپوزیشن کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ای وی ایم آئے ٹکنالوجی آئے اور سپیشلی اور سی پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے کیونکہ جب ای وی ایم آئے گا تو اس صورت میں جو آپ کہتے ہیں کہ مردے ہیں ووٹ وہ نہیں ڈال سکیں گے اور اس لیے اپوزیشن کوشش کر رہی ہے کہ وہ ای وی ایم کو لانچ نہ ہونے دے پر بسورتیں دیگر جیسا کہ آپ نے کوسٹن کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل درامت ہوگا انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور عمل درامت ہوگا کیونکہ جو بھی بل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے اس بل کو اس بل کے اوپر عمل درامت کرنا الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے اور فریضہ ہے نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ وہ جب ایک بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ عمل درامت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن جب اس کے حوالے سے کچھ ایسی مشکلات جو آڑے آ سکتی ہیں اگر ان کا ذکر کیا جائے جو کچھ ایسے معاملات ایسے مسائل ان کا ذکر کیا جائے اور ہاتھ کھڑے کر دے الیکشن کمیشن کے ہم ای وی ایم کو اس کو ابھی تک اس پر نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں بہت سارا وقت چاہیے اس کے لیے پائلٹ الیکشن ہوگے تو کیا پھر بھی آپ سمجھ دیں کہ ایسا ہوگا اور کیا کسی کونے کترے میں ایسی باتیں سوچی جارہی جی بلکل آپ جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسی باتیں تو سوچی جاتی ہیں پر یہ بات بلکل نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کہے کہ اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوگا کیونکہ یہ قومی اسمبلی سے بل پاس ہویا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر عمل درامت کرنا ہے بس صورت دیگر کے اپوزیشن چلی جاتی ہے سوپریم کورٹ میں اور وہ پارٹی بنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ صرف الیکشن کمیشن اس صورت میں اس کے اگینس آ سکتا ہے کہ وہ یہ بات کہ کہ ہمیں جو فنڈنگ ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس ای وی ایم کیلئے نہیں جاری کی جاری ہے لہٰذا ہم یہ الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں ادروائز اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے عمل درامت کرنا ہے ان کے پاس کوئی چہرہ نہیں ہے اس کے علاوہ چھلے لیکن ابھی سوپریم کورٹ کی طرف بھی دیکھا جاتا ہے اور جب تک یہ سوپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آئے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس پہ آگے ایک قدم بنانے کے لیے رکی رہے گی کہ آگے مشینوں کو کس طرح پرچیز کرنا ہے کس طریقے سے ان کو آگے چلانا ہے تو اس کا انتظار کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے سوپریم کورٹ زیادہ وقت لے لے نہیں ایسا نہیں ہے سوپریم کورٹ سپیڈی ٹرائل کرے گا لائک آپ کہہ سکتے ہیں پہلی بات ہے سوپریم کورٹ جو بیسیکلی جو سمبلی میں بل پاس ہوتا ہے اس کے اگینس تو سوپریم کورٹ جا ہی نہیں سکتی ہے بس صورتے دیگر جب تک آپ کہتے ہیں کہ کانسٹیوشن کی شک سات اور آٹھ ہے جس کے میں فریڈم آف سپیچ ہے اس کے تحت کوئی ہماری ملکی معاملات کے اگینس کوئی بل پاس ہوا وہ تب سوپریم کورٹ کو سن سکتی ہے ادروائز تو کوئی چانس ہی نہیں سوپریم کورٹ نے سننا ہے یہ ختم کرنا ہے وہ تو ویدی نو ٹائم ہوگا زیادہ ٹائم تو ہمارے پاس ہے نہیں کیونکہ دوزر تیس میں الیکشن کروانا ہے اس سے اور ای وی ایم نے آنا ہے اور اس سے ہمارے ملک میں کامیابی انشاءاللہ تلائے گی اچھا محمد ارسلان حیدر صاحب آپ یہ بتائیے کہ جس طریقے سے اپوزیشن اس کی مخالفت کر رہی ہے کیا واقعی ان کے ذہن میں ایک خدشات ہیں کہ یا کہ وہ ایک کسی ایک اپنے اجنڈے کے تحت اس کو آنے نہیں دینا چاہ رہی کہ تاکہ وہ الیکشن جو جس میں دھاندلی کی جاتی تھی جس میں بیمانی کی جاتی تھی جس میں ایسے لوگوں کے ووڈ ڈالے جاتے تھے جو اس دنیا میں نہیں ہے اس کو بچانے کے لیے وہ اس کام کر رہے ہیں کہ یہ واقعی ان کے خدشات درست ہیں سر یہ دیفنیٹسی بات ہے ہمیشہ جب سے بھی آپ دیکھ لیں کہ میں تو کہتا ہوں میں نے تین مطلب مجھے جب سے خوش آئی ہے تقریبا میں نے تین سے چار الیکشن دیکھے ہیں ہر الیکشن میں ہر پائٹی نے شور مچایا ہے کہ ہمارے الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے اس کا حل تو ہمیشہ سے ہی یہی تھا کہ ہم ٹکنالوجی کے اوپر آئیں جو بیسیکلی عمران خان صاحب نے کوشش کی ہے جس کی وجہ سے ای وی ایم آیا ہے اور اپوزیشن یہ کیسے چاہے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں قبروں سے اٹھ کے بھی مردے ووٹ ڈال جاتے ہیں اور اگر ای وی ایم آ جائے گی تو وہ مردے تو قبروں میں بچارے سو جائیں گے اس کا کیسے حل نکلے گا اور اس لیے اپوزیشن نے وویلہ کرنا ہے کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ بڑے معاملات ہیں اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کا پیورلی ایجنڈا ہے تاکہ ای وی ایم نہ آئے اور فری ان فیر الیکشن نہ ہو وہ رگنگ کریں اس طریقے سے وہ آگے آئیں ادروائز کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے ای وی ایم آنے سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک موبائل ہے چھوٹی سی بات ہے انڈرائیڈ موبائل ہے ہر بندہ چلاتا ہے یہ کیسے پوسیبلیٹی ہے کہ ای وی ایم مشین کو ہم نہ چلا سکے ایک کھوتا گدہ گاڑی والا انسان جو ہے وہ بھی ای وی ایم کو چلا سوری انڈرائیڈ موبائل کو چلاتا ہے ریڈی والا بھی انڈرائیڈ موبائل کو سمجھتا ہے یہ ہی ای وی ایم مشین بھی ایک موبائل یہ کوئی اتنی بڑی مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں فیفا گورس نہیں ہے کہ اسے سمجھ لنے کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑے گی یہ تھوڑی سی ہے دماغ کو استعمال کرنا پڑے گا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اور وہاں پہ گایڈ کرنے کے لیے لوگ بھی موجود ہوگی کوئی ایسی بات اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آورسیز پاکستانیز کے ووٹ ہیں وہ ای وی ایم سے جڑے ہوئے ہیں اور اس سے کوئی ان کو فائدہ پہنچے گا یعنی کہ ای وی ایم کی وجہ سے وہ ڈال سکیں گے اگر یہ مشین نہ ہو تو وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ پھر بھی وہ ڈالیں گے جی اس کا ابھی میں فیلال کوئی جواب نہیں دے سکتا کیونکہ یہ جو آہ آپ دیکھیں گے آہ گورنمنٹ پولیسی کو کلیر کرے گی مطلب سپیشلی ویسے آہ ای وی ایم کے تھوہ تو زیر اسی بات ہے وہ فرستے آ جائیں گی اور وہاں پہ وہ اپنے جو کانسل خانے ہوں گے یا وہاں پہ جو آہ جینٹ وغیرہ گورنمنٹ کی طرف سے لائک آپ کہہ سکتے ہیں آہ جو بندے نامزد کیے گے ہوں گے وہاں پہ جا کے ای وی ایم کے تھوہ ووٹ ڈال سکتے ہیں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے اور اس سے بینیفٹ ہی ہوگا اور آور سیز پاکستانیوں کے ہمیں پیسے تو قبول ہیں پر آور سیز پاکستانیوں کا ووٹ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ انہیں ہم دینے کی طاقت دیں کہ تاکہ وہ ہمارے ملک کے لیے فیصلے کر سکے وہ ریونیو دیتے ہیں اور وہ ڈالر پاکستان کو دیتے ہیں اس کے باوجود ہم رکاوٹے ڈالتے ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی قدگن لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بینیفٹ اچھا ارسلان حیدر صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو دنیا میں میند مزدوری کرنے یا کام کرنے یا وہاں پہ سیٹل ہیں اس میں سارے ہنڈر پرسنٹ جو پاکستانیز ہیں ان کا اتنا جوش و خروش شاید ہو بھی یا شاید نہ بھی ہو کہ وہ پاکستان کی قسمت بدلنے کے لیے اپنا ووٹ استعمال کرے کیونکہ وہاں وقت کا بھی بڑا فرق ہے ہمارے ملک میں کئی دفعہ دن ہوتی ہے وہاں دن ہوتا ہے تو یار آت ہوتی ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سفارت خانہ یا ہو سکتا ہے کہ وہ اگر واشنگٹن میں ہیں تو بہت ساری لوگ جو ہے وہ کسی اور سٹیٹ میں رہتے ہو وہ ٹریول کر کے جائیں گے تو وہ میکنزم بنانا حکومت کے لیے آسان ہے یا مشکل ہے یا ناممکن ہے کیا کہیں گے اور ان کا جوش و خروش کیسا ہوگا سر انشاءاللہ تالہ گورنمنٹ اگر یہ دیکھیں نا وہ لانچ کر رہی ہے کوشش کر کے ایوی ایم ہوگا ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے گی نہ کہ ان کے لیے مشکل رکھی جائے گی اور جہاں تک جوش و خروش کی بات کرتے تو آپ جب بھی جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہمیں ہمارے ملک کے اوپر مشکل وقت آیا ہے آپ دیکھیں پچھلے مہینے میں دو ارب ڈالر کا ریوینیو صرف ہمیں اوور سیوز پاکستانی سے ملے یہ کیسے پاسیبیلٹی ہے کہ ان کا جوش و خروش ماند پڑ جائے ان کو دیفنیلی ووٹ کے طاقت ملے گی جس کی ویسے وہ ووٹ کاس کریں گے کیونکہ معاملات ایسے آپ جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں لوگ مزدوری کرتے دھیاری کرتے ہیں ان کے لیے پاسیبیلٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایک ووٹ کے لیے ہیں جب انہیں یہ سہولت دی جائے گی تو ان کا تو آپ دیکھتے ہیں جوش و خروش دیدنی ہوگا اوکے اچھا محمد ارسلان حیدر صاحب آپ نوجوان وکیل ہے اور زیادہ اچھی سوچ رکھتے ہیں پوزیٹیف سوچ رکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جوش و خروش کو بڑھانے کے لیے ان کی انوالمنٹ زیادہ کرنے کے لیے ان کا رد عمل ان کی رسپانس زیادہ کرنے کے لیے کوئی ایسا الیکشن کمیشن کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ مل کے ایسا بل بھی پاس کیا جائے کہ جو اوورسیس پاکستانیز ہیں ان کو بھی ایک ایم این اے کی سیٹ دی جائے یعنی امریکہ اور جو کینیڈا والے ہیں ان کے لیے ایک سیٹ ہو مشرک وستہ کے لیے ایک اور سیٹ ہو یورپ کے لیے ایک دو سیٹے ہو تو ان کو زیادہ انوالمنٹ کی جائے گی اور ان کو یہ زیادہ کہا جائے گا کہ ہم آپ کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ خالی ان کا ووٹ ہی لینا ہے سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن بیسی کے لیے ایک رکھی تھی کہ آپ ان کا ایک کوٹہ مقصص کر دیں پر اس سے ان کو وہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں وہ سہولت نہیں مل سکتی تھی کہ ان کو ان کا کوٹہ مقصص کر دیں ووٹ بیسیکلی ان کو جب ان کے ووٹ کا رائٹ ملے گا وہ اپنی پسند سے اپنا نمائندہ چنیں گے انہیں اس کا فائدہ ہوگا وہ لوگ آگے جا کے اسمبلیوں میں ان کے لیے کام کریں گے اور وہ لوگ اوورسیس پاکستانیوں کے آواز پہنچائیں گے نہ کہ اس مقصود کوٹے کو ہم کر دیں جو صرف اپنے مفادات کے لیے ہی کام کرتا رہے اور سیس پاکستانیوں کو بھول جائیں محمد رسولان حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بڑے کھلے الفاظ میں اس نئے بل پہ جو پاس ہو گیا اس پہ روشنی ڈالی اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آگے بلکہ انتظار کرنا ہے کہ آگے اس کے حوالے سے کیا فیصلے ہوتی ہیں اور ملک کی ترقی کے لیے داندلی کے خاتمے کے لیے اور صحیح نمائندوں کے چناؤں کے لیے یہ جو ای وی ایم ہے یہ کیا کردار ادا کرتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اجازت جائیں گے پاکستان زندہ بات